سو پچھلے اپیسور ہم نے دیکھا تھا کہ ساوینا اور جنسی میں ڈیل ہو گئی تھی جس کے بعد یہاں سے اس اپیسور کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اس اپیسور کی شروعات میں ہم نالینیان کو دیکھتے ہیں جو کی پریسان دیکھ رہی تھی تب ہی اس کی پیچھ سے ایک لڑکا آتے ہوئے اس سے کہتا ہے یہاں پر صرف آٹھ سٹ میں حجود ہے لیکن یہاں پر ٹوٹل نو آدمی آئے ہوئے ہیں جس بس سے مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر جو سب سے ویک ہے اس سے یہاں سے نکل جانا چاہیے اب کوس وہ سیدھا سیدھا نالینیان کو ٹارگیٹ کر رہا تھا تاکہ نالینیان یہاں سے چلی جائے اب ان کی آباس سننے کے بعد سبھی کی نظریں ان کی طرف سیپٹ ہو گئی تھی وہ سبھی نالینیان کی طرف دیکھ رہے تھے دو تری طرف ہم اسے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر نہیں رکھتا وہ نالینیان کی طرف بڑھتے ہیں اس سے کہتا ہے تمہارے پاس پاور کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے جس بس سے مجھے ایسا لگتا ہے تمہیں یہاں پر لانے کے لئے ضرور تم نے اس سے کچھ دیا ہوگا ابھی تو وہ لڑکا آخری دم تک تمہیں یہاں پر لانے کی کوسس کر رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے سائل سے تم نے اپنی بوڑی کو بیس دیا تم کتنی بے سرم ہو یہاں پر آنے کے لئے تم کیسے کسی حرکت کر سکتی ہو یہ سب کہتے ہو وہ نالینین کی کافی کلوس آ چکا تھا دو تری طرف نالینین تو اس بج سے کافی گھتے میں آ چکی تھی اور اس قرآن سے نالینین اسے اپنی صدور کرتے ہو اس سے کہتے ہیں اب کو ساوین نے مجھے یہاں پر لائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سبھی کو کچھ نہیں کہہ سکتی میں تمہارے کہنے سے یہاں سے نہیں جاؤں گی لیکن اگر مجھے ساوین بولے گا تمہیں حساس چلی جاؤں گی یہ کہنے کے ساتھی اس نے اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کر دیا اب دوسری طرف ہم اسے لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کی کافی گھس میں آ چکا تھا اور اس قرآن سے اس نے بھی اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کر لیا تب ہی ایک زگہ سے پانچہ آتے ہوئے اسے لڑکے کو ہیٹ کر دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ ساوین تھا ساوین وہاں پر آنے کے ساتھی کہتا ہے تم نے بلکل صحیح کہا تھا یہاں پر صرف سٹونگ لوگ رہ سکتے ہیں بلکہ ویک لوگوں یہاں پر نہیں رہ سکتے اور میں نے وہی صحیح کیا میں نے کمجور ویکتی کو یہاں سے نکال دیا یہ کہنے کے ساتھی ساوین نالین کی طرف دیکھنے لگیا تھا اور اس سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اب یہ سننے کے ساتھ ہی نالین اپنے سر کو نام ہیلاتی ہے اب وہ کچھ کہتی ہے اس سے پہلے پول کے اندر سے انرجی نکلتے ہوئے کچھ سٹون کے اندر جا رہی تھی اب یہ دیکھنے کے ساتھ ہی سبھی لوگ کافی ایکسائٹیٹ ہو گئی تھے اب دوسری طرف ہم ایلیڈ جنسی کو دیکھتے ہیں سکھی یہ دیکھنے کے ساتھ ہی کافی تیز سے ہیویلی مونٹن پول کی طرف آنے لگ گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ دو ڈیسائپل بھی تھے اور وہ وہاں پر آنے کے ساتھ ہی سب اس سے کہتے ہیں ہیویلی مونٹن پول پوری طرف سے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے جس پر سے تم لوگ اب جا سکتے ہو لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم گہرائی کے اندر نہ جاؤ اب ان کے بات ختم ہوتے ہی سبھی لوگ ہیویلی مونٹن پول کے اندر انٹر کر جاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد اپنی لیول کو بریک درو کر سکیں اب دوسری طرف ہم ساوین اور نالین کو دیکھتے ہیں سوکی پیچھے کھاڑے ہوئے تھے ساوین نالین سے کہتا ہے تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس کی زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ کیونکہ یہاں پر ایک پویزن ہے سوکی تمہیں ہام پہنچا سکتا ہے اور آگے ساوین نالین کو بتاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مجھے کافی سمی لگے اس لئے تم میرا انتظار مت کرنا اب یہ سننے کے ساتھ ہی نالین اپنے سر کو پھر سے یہاں میں ہیلاتی ہے جس کے بعد وہ ہیونلی مانڈر پول کے اندر انٹر کر جاتی ہے اب اگلی سین میں ہم نالین کو دیکھتے ہیں سوکی نیچے کی طرف زہر آئی تھی تب ایک فائر پوچھ لانے کے ساتھ اسے ہٹ ہو جاتی ہے جس بس سے نالین اپنے مند میں کہتی ہے فائر پوچھن سچ مچ کافی خطرناک ہے اس لئے مجھے سمل کے آگے بڑھنا چاہیے یہ کہنے کے ساتھ ہی ہوئی یلو اینرڈی کی طرف جانے لگتی ہے دوسری طرف ہم ماؤس ٹیپ کے دو ڈیسائپل کو دیکھتے ہیں سوکی ایک زگہ پہ آ چکے تھے اب جیسے وہ اینرڈی کو کنزیوم کرتے ہیں تو ان کا بڑکتر ہو جاتا ہے جس بس سے وہ دونوں کافی خوش ہو چکے تھے اب اگلی سین میں ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں سوکی یلو اینرڈی کیلئے فائٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا کور بھی ڈھون رہے تھے تاکہ وہاں پر جا کر اینرڈی کو کنزیوم کرسکے ابھی ان لوگوں کو فائٹ کرتا دیکھنا لینے اپنے من میں کہتے ہیں مجھے ان کی ویچ میں انٹریفیر نہیں کرنا چاہیے نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کافی گھائل ہو جاؤں گو کیونکہ یہاں پر میں سب سے ویک ہوں یہ کہنے کے ساتھ ہی ہوئے ایک طرف چلی جاتی ہے تاکہ ان سے الچھے نہ ابھی اسی کے ڈیپ میں ہم ساوین کو دیکھتے ہیں سکھی کافی ڈیپ میں آ چکا تھا ساوین یہ ایلو اینرڈی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہتا ہے سائٹ سے یہ وہی زکا ہو سکتی ہے اور جیسے کچھ نیچے آ رہا تھا تو وہاں پر ایک سیمبل بن چکا تھا یہ دیکھنے کے ساتھ ہی ساوین اس چابی کو اس میں لگا دیتا ہے اب ساوین کی یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کافی ماترہ میں فائر پوزن نکل رہا تھا اب یہ دیکھنے کے ساتھ ہی ساوین نے جلدی سے اینگری بودھا لوٹس بنا لیا اور اس وجہ سے فائر پوزن سے ساوین کو کچھ نہیں ہو رہا تھا ساوین اپنے من میں کہتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے اور مجھے جلد سے جلد ڈوجن پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے اب اگلے سینموم ساوین کو نیچے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں انسان پر ہمیں پتا چلتا ہے یہ سوچنے کے ساتھ ہی ساوین وہاں پر 3000 لائٹنگ مومن ٹیکنیکل استعمال کرنے لگیا تھا جس وقت سے اس کا کلون باہر نکل آتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسری طرف اس سارا کرتے ہوئے وہاں سے 3000 لائٹنگ مومن ٹیکنیکل استعمال کرنے لگتے ہیں اور وہاں پر چار طرف دوڑنے لگے تھے جس کارن سے سبھی انرجی ان کی طرف آ کر شیط ہو رہی تھی اور اس انرجی کی بھمنڈر کی وقت سے جتنے لوگ کلٹیویشن کر رہے تھے ان سبھی کے انرجی ان کی طرف آنے لگتے ہیں جو کسی دہ بھمنڈر میں چاہ کے مکس ہو رہی تھی اب یہ دیکھ کر تو سبھی لوگ کافی پریسان ہو چکے تھے تبھی ٹینیو کہتا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ سننے کے ساتھ ہی گرین ڈریس والی لڑکی کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا آخر یہاں پر کیا چل رہا دوسری طرف امی سوینگ کو دیکھتے ہیں زکی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی جب وہ ویکتی نہیں ملتا تو وہ سمجھ چکی تھی یہ وہی انسان ہے اور اسی گارن سے وہ کہتے ہیں یہ اور کوئی نیبل کی وہی ساویان ہوگا میں آج اسے بلکل نہیں چھوڑوں گی یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کلون بوڈی کو امی سوینگ کو نیچے جاتا دیکھ سبھی لوگ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی کلٹیویسن یہاں پر رکھ چکی تھی جس بس سے اب تو یہاں پر کلٹیویسن کرنا ان کے لئے کافی ڈیفکلٹ ہو چکا تھا لیکن چلتی ان کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ وہاں پر آ چکا تھا فائر پوزن یہ دیکھنے کے ساتھ یہ سبھی لوگوں نے اپنے سامنے سیلڈ بنا لیا لیکن وہ سبھی سمجھ چکے تھے کہ اب وہ نیچے نہیں جا سکتے اب اوپر کی سائیڈ ہم نالینن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں سکھی آنے کے ساتھ وہ کچھ محسوس کر لیتی ہے جس کارن سے وہ جلدی سوہاں سے ڈی سی پر ہو چکی تھی کیونکہ اسے سمجھ میں آ چکا تھا کیونکہ باقی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اگر ان لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ سوہے اسے پرشان کریں گے اب نالینن کے جاتے وہاں پر سبھی لوگ آ چکے تھے سکھی کافی گسے میں ہوتے ہیں اب دو مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں جن سے ایک پہاڑ پر ساون کا انتظار کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ابھی کافی سمجھ ہو چکا ہے لیکن وہ لڑکا ابھی تک باہر نہیں نکلا کیا اس کے ساتھ کچھ پرملم ہو چکے یہ کہنے کے ساتھ اس کی حالت خراب ہونے لگ گئی تھی اب دوسری طرح ہم اس کے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں سکھی اسے سمالتے ہو اس سے کہتا ہے بڑے بھائی کیا آپ ٹھیک ہیں تب ہی آس پاس کی جگہ ہیلنے لگتی ہے جس وجہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ پوری جگہ ہیل کیوں رہی ہے لیکن کچھ سمجھ میں اندر ان دونوں کو سمجھ میں آ چکا تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے اس لڑکے نے دوسری پر بھیک درو کر لیا ہے یعنی کہ کچھ سمجھ کے اندر یہ لڑکا دوسری پر بھیک درو کرنے والا ہے اب اس کی اتنا کہتا ہے آس پاس کی انہارجی کنزیوم ہو رہی تھی یہ ہے ویلی مونٹین پول کے اندر اور وہ سے بھی جا کر ساوین کی بوری کے اندر جا رہی تھی اور اسی کارن سے ساوین کی بوری سے ایک دوسری نہیں کلتی ہے جسو کی کافی پورفل تھی اب اس انہارجی کو دیکھ کر وہ دونوں کافی سوکٹ رہ گئے تھے تب ہی جن سے کہتا ہے اس لڑکے نے دوسری پر بھیک درو کر لیا اور وہ بھی ینگ ایز میں سچ مچ یہ لڑکا تو کافی ٹیلینٹیڈ ہے کیونکہ دوسری پر بھیک درو کرنے کے لیے لوگوں کو جندگی بھر لگ جاتا ہے لیکن اس لڑکے نے صرف دو ہی مہینے کے اندر اندر دوسری پر بھیک درو کر لیا اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہوں انہارجی پوری طرح سے ڈی سی پہ روچ کی تھی جہاں سے ساوین نکلتے ہوئے ایک زگا پہ آ چکا تھا تب ہی ساوین کے سر پہ بنا ہوا اسیمبل چمکنے لگیا تھا اور اگلی پر ساوین پہنچ چکا تھا ہول اپ سول پھر ساوین پیچھے پلٹ کر آس پس دیکھنے لگیا تھا جہاں پر اسے سامنے دیکھتے ہیں ماسٹری یولو یعنی کہ اس کی ٹیچر ابھی یہ دیکھنے کے ساتھ ہی ساوین چلدی سے اپنی ماسٹری کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماسٹری کے حالت دیکھ کر اپنے گھٹنوں پہ آ چکا تھا جس کے بعد وہ کہتا ہے میں آپ کا اچھا ڈی سیپل نہیں بن پایا اس کے لئے آپ مجھے معاف کرنا اب ساوین کی آوازوں کو سننے کے بعد ماسٹری یولو کو ہوسوا چکا تھا ماسٹری یولو کہتے ہیں بچے تم فائنل یہاں پر آئی چکے ہو مجھے وسپاس نہیں ہو رہا کہ تم نے ینگ ایج میں ہی اور مجھے تم پر کافی پروڈ ہے کہ تم نے ینگ ایج میں ہی اور جہاں تک رہی میری بات تو میں ابھی کے لئے ٹھیک ہوں اس لئے تم آرام سے اپنے لیول کو بریک ترو کر کے یہاں پر آنا چلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت لینا کیونکہ ہول اپسول کافی پاورفول ہے ابھی کے سمیہوں دونوں ایسی بات ہی کری رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک میسٹریس یہ آواز آتی ہے جو کہ ہی ساوین سے کہتی ہے فائنل یہاں پر ٹیچر کے ساتھ سٹوڈن بھی آئی چکا ہے ابھی یہ بات سننے کے ساتھ ہی ساوین کافی گستے میں آ چکا تھا ساوین اس ویکتی سے کہتا ہے کہ تم مہمت ہے تم باہر آؤ اب ساوین کی باتیں سننے کے بعد تو وہ ویکتی بھی گستے میں آ جاتا ہے اور اس لئے وہ ساوین نے آجاتا ہے اور آنے کے ساتھ ہی اپنے اس فیچر ہینڈ سے ساوین پر حملہ کر دیتے ہیں دوسری طرف ساوین اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا جس وقت سے اس کی سپیچر بورڈی وہاں سے ڈی سی پیر ہو چکی تھی اب ساوین کو ڈی سی پیر ہوتا دیکھ مہاشر یا لوگ اداس ہو چکے تھے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ساوین پھر سے آ چکا تھا ساوین وہاں پر آنے کے ساتھ ہی پھر سے کہتا ہے تو میرا انتظار کرنا جس دن میں یہاں پر آؤں گا اس دن ہول اپسول کا آخری دن ہوگا اور یہ میں پوری جگہ ڈیسٹوئے کر دوں گا اب ساوین کی ان سب دکھوں سننے کے بعد تو اسی کافی گھتا آ چکا تھا جس وقت سے وہ ساوین کے سول کو ڈیسٹوئے کرنے کے لئے خود ہی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا حملہ ساوین کو لگتا ہے اس سے پہلے ساوین اپنی ماسٹر سے ٹیلی پھٹی کو دروس سے کہتا ہے آپ میرا انتظار کرنا میں جب اگلی بار آؤں گا تو میں آپ کو یہاں سے چھوڑا کے لئے جاؤں گا یہ کہنے کے ساتھی وہ اپنی سول کے ساتھ وہاں سے ڈیسٹوئے پر ہو چکا تھا دوسری طرف ماسٹر یولو اپنی سٹوئنٹ کے ایسی پر کو دیکھنے کے بعد تو حیران ہو گئے تھے لیکن اس کے اگلی پل اس کے چیرے پر کس میل آ چکا تھا اب ماسٹر یولو کو آجتا دیکھ وہ سب دکتے کو تو کافی گصہ آتا ہے وہ ماسٹر یولو سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا ایسٹوئنٹ تمہیں یہاں سے چھوڑا کے لے جائے گا اگر تمہارا ایسٹوئنٹ یہاں پر آئے گا تو وہ بھی تمہارے بازو میں لڑکا ہوگا اور اگر ہول آف سول کو تمہاری ریفائننگ کی ضرورت نہیں ہو دی تو تم یہاں پر ابھی تک جندہ نہیں ہوتے تمہاری میری ریسین ریفائننگ سکل کافی اچھی ہے جس بس سے ہول آف سول تمہیں اپنی ساتھ ملانا چاہتا ہے اور اگر تم ہول آف سول کے ریفائننگ بن جاؤ تمہیں مجھ سے بھی بڑی پوشٹ ملے گی کیا تمہیں یہاں پر لڑکنا اچھا لگتا ہے یا پھر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ایسٹوئنٹ سے تمہیں آ کر بچا لے گا یہ کہنے کے ساتھ ہی وہاں سے ڈی سی پی روچکا تھا وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہاتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں پر آنے بھی جادہ سمیں نہیں لگے گا اور اگلی بار تم سول گروپ میں نہیں بلکہ فیزیکل بوڑی کے ساتھ آوگے اور مجھے یہاں سے چھوڑا کے لے جاؤگے یہ کہنے کے ساتھ ہی ہم ساوین کی بوڑی کو دیکھتے ہیں جس کے مو سے خون نکل رہا تھا اور اگلی سن میں ساوین کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس نے جنسی کے بوڑی کو پوری طرح سے ریکاور کر دیا تھا اور اس وقت سے جنسی کافی خوث ہو چکے تھے وہ ساوین کی طرف دیکھتے ہو اس سے کیا تھی اگر بھوڑیس میں کسی بھی طرح سے کچھ پروڑم ہو تو تم مجھے یاد کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں جنکاری چاہیے ہوگا تو تم ہمیں بتا سکتے ہو ہمارا ٹریک بھلے کافی پور فول نہ ہو لیکن ہمارے ٹریک کے اندر کافی سارے لوگ ہیں جو کہ تمہاری مد کریں گے انفورمیشن کے لیے اب جنسی کے سبدی کو سننے کے بعد ساوین انج کا شکریہ کہتا ہے اور پھر ساوین جنسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کو گوکلین کے بارے میں کچھ پتا ہے اب یہ سننے کے ساتھ ہی وہ دونوں صدمے میں جا چکے تھے وہ ساوین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہارا گوکلین سے کوئی پنگا چل رہا ہے اب یہ سننے کے بعد ساوین ان دونوں سے کیا تھا نہیں نہیں آپ کو غلط سمجھ اب یہ سننے کے بعد وہ دونوں خوش ہو چکے تھے جس کے بعد وہ ساوین کو گوکلین کے بارے میں بتانے لگتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ ہمارا یہ پارٹیاں پر انڈ ہوتا ہے اب اگر آپ کو ایکسپلینشن چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ جاتھ بیل ایکن کول پر پرسکنے نہ بھولیں تو پھر میں ملتا کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے ٹھینکس پر ووچنگ